موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ الذین استفاہم عباد محترم ناظرین آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 210 تک باعث آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقرر ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھلے حصے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَقَاتِلُوا فِي صَبِيرِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو یعنی جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور تم زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَآخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ عَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ إِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتْلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ قَذَلِكَ جَزَاءُ الْقَافِرِينَ اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت یعنی گناہ ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے فَإِنْ اِنْ تَهُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہات بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَتُمْ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اِنْ تَهُوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہیں اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے وَأَنْفِقُوا فِي صَبِيرِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِ لَتْتَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنْفِقُوا فِي صَبِيرِ اللَّهِ اور تم اللہ کی راہ میں خرش کرو اور اپنے ہاتھ حلاکت کے کام میں نہ ڈالو اور تم نیکی کرو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ عُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَهْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَنْ مِنْ رَأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَاسِتِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ نِزَارَ جَعْتُمْ تِلْكَ أَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ اور تم حج اور عمر اللہ کے لئے پرا کرو پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لئے جو میسر ہو وہ قربان کر دو اور اپنے سر نہ مڑواو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر مڑوالے تو فدیعے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ یہ پورے دس روزے ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلو من خیر يعلم اللہ وتزودو فإن خیر الزاد التقوى والتقون یا علی الالباب حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کریں اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور حج کے لیے زاد راہ لے لو بے شک بہترین زاد راہ تقوى ہے اور اے اقل مندو تم مجھ سے ہی ڈرو لیسا علیکم جناہن ان تبتغو فضلا من ربکم فَإِذَا عَفَسْتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ إِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَبِنَ الظَّالِينَ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشہرِ حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے ثُمَّ عَفِيضُ مِنْ حَيْسُ عَفَاظَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَا سِكَكُمْ فَاسْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتھِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ فِر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ سے بچا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّا مِمْ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْخَرَ فَلَا اِثْمَ عَلِيْهِ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو پھر جس نے دو دنوں یعنی منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَيُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِشْهُدُ اللَّهَ لَا مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَا لَدُّ الْخِصَامِ اور اے نبی لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھاراتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَاللَّهَ سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْصِدَ فِيهَا وَجُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور اسے گناہ پر اُبھارتا ہے چنانچہ ایسے شخص کے لئے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ پراتھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیرویم مت کرو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ ظَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھنس جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَاتِيَهُمُ اللَّهُ اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ناظرین اکرام اس نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو نواسی سے دو سو دس تک بائیس آیتوں کا ترجمہ ہم نے سنا خلاصہ کچھ یوں ہے چانت کے بارے میں سوال لوگ آپ سے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے تو چانت کے فائدے بتائے گئے پھر اسی طرح نیکی کے بارے میں کہا گیا کہ اصل نیکی تو تقویٰ ہے پھر اسی طرح حکم ہو گیا کہ جو لڑتے ہیں ان سے لڑنا ہے جو نہیں لڑتے ان سے نہیں لڑنا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ شرک جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے حرم میں قتال کی حرمت ہے اور حملہ آور کو روکنا ہے اگر کوئی حملہ کرتا ہے وہاں تو مجبوری میں تو جواب دینا ہی پڑے گا پھر اسی طریقے سے حج اور عمرے کے مسائل بیان کیے گئے حج تمتو کا بیان ہے پھر حج میں برے کام نہیں کرنا برائی کے کام سے دور رہنا ہے لرائی جھگڑا نہیں کرنا ہے حج میں اگر کوئی آدمی تیارت کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لئے گنجائش ہے دعا کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کو اس میں بہت زیادہ یاد کرنا ہے خاص طور پر دو سے ایک نمبر کے آیت ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی لآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے آگ سے بچا لے تو دنیا میں بھی بھلائی چاہیے آخرت میں بھی بھلائی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف آخرت کے فکر کرنی دونوں فکر ہونی چاہیے تو آئیے اب مختصر سے تفسیر لیتے ہیں آیت نمبر ایک سو نواسی کے اندر ہے ایک کم نبے میں چانت کے بارے میں سوال کیا گیا یہ انداز دیکھئے وہ لوگ آپ سے چانت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس طریقے کے جملے آپ کو سورہ بقرہ میں اکثر ملیں گے کہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باتیں ہم علماء گرام سے پوچھیں نہیں جانتے ہیں تو ان سے پوچھنے کا جو جانکار ہے جو جس فن کا ماہر ہو اس سے پوچھنے کا اس سے سوال کرنے کا حرج کی کوئی بات نہیں ہے لیکن آج کل دیکھ لیجئے بہت سارے شیخ گوگل شیخ یاہو پیدا ہو گیا مولی صاحب کی کوئی حمیت نہیں ہے مولانا صاحب کی کوئی حمیت نہیں ہے جی ایک دو مسئلہ جان نہیں گئے بڑے مولانا ہو گئے جی نہیں پوچھنا پڑے گا آپ کو تو چانت کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ چانت بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے یہ کس لیے بھائی چانت کے مہینے میں ہمارے لئے عبرت ہے ایسا کیوں بتایا گیا کہ یہ معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرض کی مدد پتا چلے گی عورتوں کی عدد پتا چلے گی پھر اسی طرح حج کے عوقات معلوم ہوں گے نیکی کا دار و مدار دوہ اصل میں وہ تقویٰ ہے اللہ کا ڈر اور خوف جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرنا ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ بلکل نہیں کرنا ہے آپ غور کر لیجئے آیت نمبر ایک سو نبے اور ایک سو تیرانوے میں جو لڑتے ہوں ان سے لڑو ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیے گھر کہیں بھی مار دو بلکل نہیں بھائی لڑائی کے میدان میں جو لڑ رہا ہے ان سے لڑنا ہے اب آپ ہی بتائیے کوئی آدمی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہو اور آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے تو اگر کوئی چھڑھا آ رہا ہے کوئی پریشان کرتا ہے تو آپ کو تو دفاع کرنا ہی پڑے گا اور جنگ کے میدان میں جب جمع ہوئے ہیں تو کوئی لڑ رہا ہے تو لڑنا جو نہیں لڑ رہا ہے ان سے لڑنا ہی نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ شرک جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے فتنہ جو ہوتا ہے شرک کا فتنہ وہ قتل سے بھی بڑا ہے اس لئے لوگوں کو شرک سے دور رہنا ہے بس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے خاص طور پر یہ ہو گیا کہ جب جنگ کا میدان ہو تو وہاں یہ بھی خیال لکھنا ہے یہ صرف اسلام کے اندر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا کہ جنگ کے میدان میں بھی آپ کو خیال لکھنا پڑے گا جبکہ وہاں لوگ ہر چیز کو حلال کر لیتے ہیں کیا خیال حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1731 اغزو بسم اللہ فی سبیر اللہ قاتل من کفر باللہ اغزو ولا تغلو ولا تغدرو ولا تمثلو ولا تقتلو ولیدن اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راستے میں جہاد کرو جو اللہ کے ساتھ کفر کرے ان سے لڑو جہاد کرو لیکن خیانت نہ کرو عید شکنی نہ کرو نہ مسلح کرو یعنی جسم کو ٹکرے ٹکرے کر دینا منع کیا گیا ہے اور نہ بچوں کو قتل کرو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ٹھیکے دار لوگ بنے بیٹھے ہیں امن و شانتی کے اور امن و شانتی کے نام پر پوری دنیا میں کتنے لوگوں کو مار رہے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے بڑھوں کا کیا قصور ہے عورتوں کا کیا قصور ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کسی ایک بچے کو بھی نہیں مارا جائے ایک حدیث کے اندر آیا عورتوں کو بھی نہیں مارنا ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد و السیاد کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر تین ازار اندرہ عبداللہ و نمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں وجدت امرأت مقتولتا فی باز مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النسائے والسبیان کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گزوے میں قتل کی گئی بچاری کو مار دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے یہ اسلامی نظام ہے شرک قتل سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے وَالفِتْنَةُ عَشَدُّ مِرَا الْقَتْلِ پھر آگے یہ کہا گیا حرم میں قتال کی حرمت ہے لیکن اگر کوئی آدمی حرم میں تم سے لڑتا ہے لڑائی حرام ہے مہینہ جو حرمت والا ہے اس میں لڑائی حرام ہے وہ ہے ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب ان چار مہینوں میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا ہے لیکن کوئی لڑتا ہے تو اس کا تو جواب دینا ہی پڑے گا آیت نمبر ایک سو پچانوے بغور کیجئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَعَنْفِقُوا فِي صَبِيرِ اللَّهِ اللہ کی راستے میں خرچ کرو اللہ کیلئے خرچ کرنا ہے ہم اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ برباد ہو رہا ہے سب اللہ کیاں جمع ہو رہا ہے اور اللہ ایک نیکی کو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک لے جاتا ہے ثواب بہت زیادہ دیتا ہے تو کچھ کر لیجئے ہم اور آپ اگر اپنے لئے کچھ کریں گے اپنی زندگی میں کریں گے اللہ کی راستے میں دیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے اللہ کی راستے میں خرچ کرنا کہاں اللہ کا راستہ بے مسجد بن رہی ہے مدر سے ہیں غریبوں کو محتاجوں کو یتیموں کو دینا ان کا خیال لکھنا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا یہ بہت ضروری ہے اگر کوئی آدمی اس میں اپنا مال لگاتا ہے تو اس کو بڑا سواب ملے گا پھر آگے یہ آیا وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِلَتْ تَحْلُقَح اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو منع کیا جا رہا ہے خودکشی مت کرو اپنے آپ کو مت مارو کیوں مار رہے ہو اب دیکھ لیجئے تجارت میں گھاٹا ہو گئے اپنے آپ کو مار لیے قرض میں ڈوبے ہوئے اپنے آپ کو مار لیے کہیں کہیں لوگ اپنے آپ کو خوشی بھی مار لیتے ہیں اوہ بھائی اب ہم دنیا میں زندہ رہ کے کیا کریں گے پورے عائش و آرام ہم کو مل گئے ختم اپنے آپ کو مار رہے ہیں کہیں لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے مار رہے ہیں بھائی ہمارے پاس آنے ہم کیسے ادا کر سکتے لیکن اسلام نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو موقع ایک ہی مرتبہ ملا ہوا دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اس لیے ہلاکت میں نہیں ڈالنا اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا اس آئیت سے کچھ علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ ہلاکت والی چیز کا بھی استعمال مت کرو جیسے سگریڈ ہے ہلاک کرنے والی چیزیں ہمارے جسم کو برباد کرنے والی چیزیں تو اسے بچنا ہے پھر آگے کہا جا رہا نیکی کرو اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چانوے میں حج اور عمرے کے بارے میں آیا کہ تم اس کو پورا کرتے رہو جو شخص حالت احرام میں سر مڑوالے تو اس پر فدیہ واجب ہے جیسے چھے مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر ایک بکری زبا کرے یا تین دین کے روزے رکھ لے فمن کانے منکم مریضا او بہی ازم راسی ففدیتم من سیامین او صدقت او نسک حدی کا جانور میسر نہ ہو تو جو لوگ حج تمتو کر رہے ہیں تو دس روزے رکھ لیں تین روزے ابھی رکھ لیں اور اس کے بعد سات جب گھر واپس جائیں گے تب وہ لوگ رکھیں آیت نمبر ایک سو ستانوے میں ہے حج کے لیے احرام باندھنا ہے کب سے ہے؟ جب وہ مہینہ شروع ہوگا حج کا احرام باندھنا ہے حج میں اپنی عورتوں سے اختلاط تک منا ہے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو مباشرت حرام ہے اسی طرح مباشرت کرنے کے جو موادیات ہیں جو سٹارٹنگ چیز ہوتی ہے جیسے بوسو کنار وہ بھی حرام ہے فلا رفصہ آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچ کے رہے کیونکہ وہ حج پہ گیا ہوا ہے وَلَا فَسُوْقَ نہ کوئی برا کام کرے گناہ کے کام کرے گناہ کے کام بھی نہیں کرنا ہے نہ کوئی برا کام کرنا نہ گناہ کے کام کرنا اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا نہیں ہے یہ سب سے منع کیا جا رہا ہے حج میں اگر ہم ہیں تو حج کے ارکان کو ادا کرنا صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے وَلَا جِدَا لَفِ الْحَجِ آپ دیکھ لیجئے اتنی بھیر بھار ہوتی ہے ذرا سا دھکا لگ گیا بھائی صبر کیجئے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں اور صبر نہیں کر پا رہے ہیں حج تو صبر کرنے کا نام ہے بھائی صبر کرنا ہے جتنا زیادہ صبر کیجئے گا بڑا فائدہ گصے میں نہیں آئے گصے کو پی جائیے حج سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے آپ کو قدم قدم پر اپنا سامان اٹھانا ہے دھکے کھانے ہیں لیکن زبان سے کچھ نہیں نکالنا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا آپ دیکھ لیجئے کچھ حاجی صاحب جاتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنے رکھتے ہیں جی نہیں بھائی حج کو ذرا بچا کر رکھئے پھر اسی طرح یہ کہا گیا تقوی تقوی کا جو ذکر آیا تقوی لوگ کیا کرتے تھے کچھ لوگ حج کے لیے آتے تھے تو بھائی ہم توشہ لے کے نہیں جائیں گے راستے میں ویسے چلے جا رہے ہیں کوئی بھی ہم کو کھلا دے گا جی نہیں بھائی پوری تیاری ہو جائے تو حج کے لیے آنا ہے ویسے یوں ہی نہیں چل دینا ہے آیت نمبر 198 میں ہے حج کے اندر تجارت آپ کر سکتے ہیں تمہارے لئے کوئی حج کے بات نہیں کہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اس سے مراد ہے کہ آدمی حج کے درمیان تجارت کر سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ذرا خراب لگے گی مولی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں تجارت کے لیے جا رہے ہیں کیا نہیں تجارت کر سکتے کوئی حرج کے بات نہیں لیکن نیت ہماری ہے حج کرنے کی لیکن پلس وہ بھی ہو گیا فائدہ حاصل ہو جا رہا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے اسلام اس سے آپ کو منع نہیں کرتا اصل حج کیا ہے اصل حج وقوف عرفہ عرفہ کے میدان میں ٹھارنا ہے ایک حدیث کے اندر آیا سران نسائی کتاب المناسق کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر تین ہزار انیس عبد الرحمن بن یعمر نے کہا شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا فَعَتَاهُ نَا سُنُّ تو چند لوگ آئے فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ تو ان لوگوں نے حج کے بارے میں پوچھا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ حج ہے وہ عرفہ میں ٹھارنا ہے فَمَنْ عَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَ قَبْلَ طُلُوءِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمِعِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ جس نے عرفہ والی رات کو پا لیا منا میں جانے سے پہلے پہلے تو اس کا حج پورا ہو گیا یعنی وہاں سے گزر بھی ہو گیا نا تو حج پورا ہو جائے گا اس لئے عرفہ میں ٹھارنا یہ حج کا رکن ہے جو وہاں جا کے نہیں ٹھارے گا اس کا حجی نہیں ہوگا پھر آگے ذکر ہو رہا ہے استغفار کا ہوں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ مشہرِ حرام یہ مزدلفہ کے بارے میں ہے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا توبہ استغفار کرنا ہاں ہے ضروری عرفہ سے جب ہم نکلیں گے تو بھائی کب نکلنا سورج ڈوب جائے تو وہاں سے نکلنا لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے لوگ بولیں گے ارے کیوں نہیں جس طریقے سے ہم عرفہ آئے تھے تو وہاں ایک ازان ہوئی اور دو اقامت ہوئی اور جمع کر لیا یعنی زہر کی نماز بھی پڑھی اثر کی نماز بھی پڑھی اور نماز تقدیم کر کے پڑھی آگے پڑھی آگے کر کے یعنی زہر کی نماز میں اثر کی نماز پڑھ لی دو دو رکعت کر کے پڑھ لی تو وہاں پڑھنا ہے لیکن مغرب اور عشاء کی نماز عرفہ میں نہیں بلکہ عرفہ سے جب نکل گئے مزدالفہ پہنچنا ہے کچھ لوگوں کو راستے میں پڑھ لیتے ہیں جی نہیں وہاں جا کے پڑھئے مزدالفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ جمع تاخیر ہے عرفہ میں جمع تقدیم ہے وہاں مزدالفہ میں جمع تاخیر ہے وہاں نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے صبح اٹھ کے استغفار کیجئے توبہ استغفار کیجئے یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کو اس کے بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے اس کا پھر اس کے بعد آیت نمبر دو سو اور آیت نمبر دو سو دو تک ہے کہ مناسق حج پورا ہو جائے حج پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے وَسْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّمِ مَا دُدَات آیت نمبر دو سو تین کے اندر ہے یہ آیا ایام التشریق ایام اقل و شرب کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار اکسو تالیس ایام تشریق کہا جاتا ہے گیارہ بارہ اور تیرہ ہمی تاریخ کو کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں اخیر اخیر میں یہ آیا بیچ میں آیت نمبر دو سو چار اور دو سو سات میں منافقوں کے حالات بیان کیے گئے اور اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا ہے آیت نمبر دو سو آٹھ میں ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دورنگی چھوڑ یکرنگی ہو جاؤ اور شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے میں نے رکھی آج کی نشست میں ہم نے چاند کے بارے میں جانا حج کے بارے میں جانا اور یہ بھی جانا کہ حج کے درمیان ہم تجارت بھی کر سکتے اس میں حرج کی بات نہیں خاص طور پر دعا کے بارے میں بھی جانا تو وہاں زیادہ زیادہ دعا کرنا ہے لہرہ جھگرہ نہیں کرنا اس سے دور رہنا ہے اور اسلام میں پورے کا پورے داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام میں پورا کا پورا داخل کر دے پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی